اسلام علیکم سباز بس کلاسس میں آج ہمیں کیسی ریسی پی سیکھیں گے جو بچوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے یہ بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے ان سردیوں میں بچوں کو اسے بنا کر ضرور کھلائیے اور بچوں کو صحت مند بنائیے دیکھیں اسے بنانے کے لیے ہم یہاں پر 5 سے 6 اخروٹ لیں گے کوشش کیجئے کہ اخروٹ ثابت ہی لیں کیونکہ جو چھیلے پہ جو اخروٹ ہوتے ہیں وہ پروسسٹ ہوتے ہیں اور اسے بچوں کو کھلانا صحیح نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے 12 سے 15 سکھی خجوریں لی ہیں یہ خجوریں جو ہے ہڈیوں کو مضبوطی دیتی ہیں آنکھوں کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں یہ ٹوٹلی یعنی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور یہاں ہم نے آدھا کب بادام لیے ہیں تو بادام آپ چھلکے کے ساتھ لیجئے بادام تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے اس میں بہت سارا وائٹمین ای ہوتا ہے اور یہ ہم نے مکھانے لیے ہیں ایک کب مکھانے کیلشیم کا ایک بہت اچھا سورس ہے اور یہ جو ہے آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے ساتھ ہی ہمارے ڈائیجیسٹر سسٹیم کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ اسے بچوں کو دودھ میں ڈال کر بھی دے سکتے ہیں اور یہ ہم نے ٹل لی ہے ٹل کیلشیم اور میکنیز کا ایک بہت اچھا سورس ہے اور یہ بچوں کی ہٹیوں کو مضبوط کرتی ہے تو دیکھئے تل بھی آپ لے لیں دو ٹیبل سپون لی ہے ہم نے یہاں پر ہم نے سوف لی ہے ایک ٹیبل سپون سوف حازمے کے لیے اچھی رہے گی جو ہم یہ ساری چیزیں یہ کرے رہے ہیں تو انہیں حضم کرنے میں یہ مدد کرے گی تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یعنی ہم سب سے پہلے یہ خجور کو گھٹلی نکال کر بلکل باریک باریک ٹکڑے کر لیں گے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے اور اخروت کو بھی میں نے چھیل لیا ہے چھیل کر میں نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں اب ہم یہ چیزوں کو بھون لیں گے تو ان چیزوں کو ہم بھون لیں گے تو اسے پیسنے میں آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم ایک پین کو گرم کرتے ہیں پھر اس میں ہم یہ مکھانے ڈال کر پہلے بھون لیں گے ہم اسے اتنا بھون لیں گے کہ وہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں اور پیسنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں تل ڈالیے سوف ڈال دیجئے بادام ڈالیے اور بادام ڈالنے کے بعد ہم اسے بھون لیں گے بس ہمیں اتنا ہی بھوننا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیسنے میں آسانی ہو پھر اس کے بعد میں نے اس میں اخرود ڈال دیے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے بس ہمیں پیسنا ہے اس لئے ہم اسے بھون رہے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں کھجور ڈال دیے کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی نمی کی وجہ سے یہ برابر صحیح طریقے سے پیسے نہیں جاتے اس لئے ہم نے اسے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو مویسٹر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور پیسنے میں آسانی ہو جائے اور صحیح طریقے سے اس کا پاودر بن سکے تو یہ ساری چیزیں ہم نے حلقے سے بھون لی بھوننے کے بعد ہم اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے مکسر کے جار میں ڈال کر اس کا باریک پاودر بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس پاودر کو چھان بھی سکتے ہیں اگر آپ بلکل چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں جیسے کہ ایک دیڑ سال کے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا چھان لیجئے تاکہ ان کے موہ میں اسے اٹکے نہیں اب ہم کیا کریں گے اس پاودر کو ہمیں کس طرح کھلانا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو بس آپ چاون لیجئے پکے ہوئے چاون لیجئے اس میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون یہ پاودر ڈال لیجئے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیجئے اسے کھلانے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں اسے آپ پیس لیجئے پیس کر بس آپ اسے ایک بول میں ڈال لیے اور بول میں ڈال کر اسے چمچ سے بچے کو کھلا لیے اور آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھلا سکتی ہیں تو ایک مکسر کے جار میں آپ ایک روٹی کو کٹ کر یعنی توڑ کر ڈال دیجئے اور روٹی توڑ کر ڈالنے کے بعد آپ اس میں یہ ایک ٹی سپون یہ بنایا گیا ہے پاودر ڈال لیے اور پاودر ڈال کر اس ساتھ ہی آپ اس میں دودھ ڈال دیجئے اور اسے بلینڈ کر لیجئے تو یہ ہمارے ایک بہترین سیریل تیار ہو جائے گا بچے کے لیے آپ اسے بچے کو صبح شام کھلا سکتے ہیں آپ اسے ایک سے دیڑ سال سے شروع کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ نیوٹریشیس رہے گا آپ کے بچوں کے لیے اور بچوں کی ہیلتھ کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہے تو کہ یہ کیسی لگی آپ کو ریسی پی ریسی پی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پرس کیجئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوثفل ریسی پی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ